دوستو ملٹی ورس کی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا یونیورس جس میں کرونوں کی دادات میں گلیکسیز اور تقریباً آنگیند ستارے جو ایک دوسرے سے کرون لائٹیئرز کی دوری پر موجود ہیں صرف ایک نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے آنگیند یونیورسز ہو سکتے ہیں جن کے قانون ہم پر اپلائی نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے قانون ان پر اپلائی ہوتے ہیں اس کی وجہ ہر یونیورسز کے اپنے رولز ہوں گے ان کی اپنی تہذیبیں ہوں گی اپنے مذائب ہوں گے اور اپنی الگ الگ ہسٹری ہوگی اس کونسپٹ کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے کے ایک اگزیمپل رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ جو سراغ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں مان لیجئے کہ یہ ہمارا سارا کا سارا یونیورسز ہے جیسا کہ ستارے گلیکسیز انسان اور ایلینز بغیرہ اب ہمارے لیے یہ یونیورسز سب کچھ ہے مگر سائنٹس کے مطابق جب اس یونیورسز سے باہر نکلیں تو باقی یونیورسز ہیں اب ہر ایک یونیورس دوسری یونیورسز سے قانون کے معاملے میں الگ ہو سکتا ہے مگر چونکہ ان یونیورسز کی تعداد انگینات ہے تو ہو سکتا ہے کسی نے کسی یونیورسز میں ہماری ایکزیکٹ کاپی موجود ہو جیسا کہ اگر میں اس یونیورسز میں ایک یوٹیوبر ہوں تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے یونیورس میں میں ایک پولیس آفیسر ہوں اسی طرح سے کسی اور یونیورس میں میں کوئی ڈاکٹر ہوں یا پھر کوئی کریمنیل مطلب جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اتنی پوسیبلٹیز ہوں گی اور یہی نہیں ہماری آدات خاصلات اور شکلیں بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہوں گی مگر دوستو اس سے پہلے سب سے بڑا سوال کیا یہ تھیوری واقعی میں سچ ہے اگر سچ ہے تو کیا ہے اس کا پروف اور اگر سچ نہیں ہے تو سائنٹیز اسے کیوں پیش کرتے ہیں اب دوستو بیل اگر موس پاپولر تھیوریز جو اس کانسپٹ کے بارے میں سائنٹیز پیش کرتے ہیں اور جو واقعی میں ملٹی ورس کو کسی نہ کسی حد تک سچ قرار دیتی ہیں وہ ہے کوانٹم مکینکس کی سٹرنگ تھیوری آف دیمینشنز اور تھیوری آف انفلیشن آف کاسمالوجی دوستو سٹرنگ تھیوری آف دیمینشنز لیندھی ہے جسے ہم پھر کبھی ایکسپلین کریں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں تھیوری آف انفلیشن کی جو یہ بتاتی ہے کہ جب اس کائنات اور خلا میں کچھ بھی نہیں تھا اور یہ سب کچھ جو ہم آج دیکھتے ہیں یعنی کہ ہمارا یونیورس وہ ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر تھا یعنی ایک ایٹم کے برابر تو ایک بہت بڑا دھماغہ ہوا جس سے ہمارا یونیورس اور ہمارے سیارے ستارے وغیرہ بنیں تو وہ ایک ذرے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بال کے برابر ہو گیا اور ابھی تک یہ بال بڑھ رہا ہے اب آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بال نیا نیا یونیورس بنا تھا جبکہ اس سے پہلے کئی یونیورسز موجود تھے جو ہماری یونیورسز سے پرانے اور بڑے تھے جن کے اپنے فیزکس کی قانون تھے اپنے لیڈر تھے اپنی الگ ٹکنالوجی تھی اور اپنی الگ الگ ایک ریالٹی تھی مگر یہ صرف ایک تھیوری ہے سائنٹس پوری طرح سے شور نہیں ہیں کہ واقعی میں انفلیشن کا پروسس ہوا اور باقی یونیورسز بھی وجود میں آئے یا نہیں ہم سمپلی نہیں جانتے لیکن تھیوری کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ملٹی ورس یا پھر پینرل یونیورس اگزسٹ کرتے ہیں آپ سائنٹس یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے یونیورس جو ہم سے انزدیک ہو اور ہمارے یونیورس سے ٹکرا جائے تو اس ٹکراو کے سگنل سے ہمیں پروو مل جائے گا کہ واقعی میں ملٹی ورس اگزسٹ کرتا ہے نہیں تو نہیں کرتا اب اگر مان لیجئے کہ ملٹی ورس اگزسٹ کرتا ہے جس مان لیجئے تو ہم دوسرے یونیورس کو کیسے وزر کر سکتے ہیں دوستو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بلیک آلز کے ذریعے آئنسٹین کی تھیوری کے مطابق جہاں پر بھی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ٹائم سلو ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک بلیک آلز کے پاس جاتے ہیں جس میں اتنا گریوٹیشنل پول ہوتا ہے کہ کسی گلیکسی کو بھی احسانی سے نگل جائے وہاں پر ٹائم آپ کے لیے بہت ہی سلو ہو جائے گا اور بلیک آلز آپ کو کسی دوسرے یونیورس میں لینڈ کرا دے گا اب یہ کے ساتھ تک پوسیبل ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن تھیوری تو اس کے بارے میں یہی کہتی ہے مگر بلیک آلز کے اندر جانا تو چھوٹ ابھی تک ہم بلیک آلز کے قریب جانے کے قابل بھی نہیں ہوئی ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بلیک آلز کے اندر آخر کیا موجود ہیں سانٹس بس یہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ بلیک آلز کے دوسری طرف ایک دوسرا یونیورس ہو سکتا ہے وگر ہم پوری طرح سے شور نہیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلیک آلز کے اندر بہت ہی طاقتور قسم کا گریوٹیشنل پول ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا بلیک آلز کے اندر واقعی میں کوئی چیز دوسری طرف سے نکل جاتی ہے یا پھر بلیک آلز اسے وہیں پر ختم کر دیتا ہے دوستو ملٹی ورس کے کونسپٹ کو کئی ڈیفرنٹ ہالی ووڈ موویز جیسے کہ دہ فلیش سیریز اور ایون نیولی ریلیس سپیڈر میں نووے ہوم میں بھی بہت ہی کلیر کر کے سمجھایا گیا ہے تو اگر آپ اس کونسپٹ کو اور بھی کلیر کر کے اور آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ سپیڈر میں نووے ہوم جیسی موویز کو ضرور دیکھیں مگر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سوڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سانی فیکٹرکس کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں میروں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سا کیا رکھی گا فی امان اللہ